اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے تین چاڑھے تین چار مہنے بعد جو ہے میں دوبارہ سے حاضر ہوں ہوں اتنے دن غائب تھی کہاں تھی کیا ریزنز تھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مطلب کے وہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ آئی ہے پھر چلی گئی ہے پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ سب کچھ خیر خلیر ہو جائے گا اچھا جی ہوا کچھ یوں تھا کہ ان ڈیز میں مطلب میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا اور پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ میری نانی کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے وہ میرے لیے ایک کافی جو ہے وہ کہہ لیں بہت بڑا ایک صدمہ تھا خیر ابھی میں اس چیز کو دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہ رہی اس کے بعد کیا ہوا کہ جو میرے ہسپرنڈ ہیں ان کی خوپو تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے یہ دو ڈیتھ جو تھیں یہ ہماری فیملی میں کافی زیادہ جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک پریشانی والی جو دونوں ڈیتھ تھیں ٹھیک ہے ایک میرے سسرال میں ایک میرے مائکے میں نانی جو میری تھی وہ بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیش تھی اور خیر یہ دو چیزیں ایسی تھی جن سے کافی زیادہ میں ڈیسٹرڈب رہی اور اس کے بعد جو ہے اس ٹائم پہ عمل میری بیٹی وہ بہت چھوٹی تھی اس کو سنبھالنا اکیلے اس کی کیئر کرنا وہ میری لیے بہت مشکل تھا ٹھیک ہے ایک کلوتی مطلب میری ایک ہی بچی ہے تو اس کا خیال رکھنا اس کا وہ سارا کچھ جو ہے مینیج کرنا ایک مدر کے لیے وہ بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے تو وہ میری لیے کافی ٹف تھا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ یہ تھا کہ یار میں اپنے یوٹیوب کی وہیں سے اس کو نہ اگنور کر دوں ٹھیک ہے وہ مطلب ایسی تھی کہ میں کہیں آتی جا دی تھی وہ رونہ سٹارٹ کر دیتی تھی ٹھیک ہے تو ابھی تو خیر یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ ساڑھے دس مہینے کے ہو چکی ہے ابھی اس کا وہی روئیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے مممہ ہر ٹائم نظر آتی رہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑی سی وہ بڑی ہو چکی ہے گرونہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب کرولنگ کرتی ہے تھوڑا بہتا چلنا شروع ہوئی شروع ہوئی تو میں کچھ سکون میں آئی ہوں کہ اچھا یار اب اتنا زیادہ میرے لیے تف نہیں ہے وہ جوب اس کی رہی تو اس لیے دوبارہ سے میں اپنی جنرنی جو اسٹارٹ کر سکتی ہوں تو میں نے اس لیے دوبارہ سے اپنی جنرنی کو سٹارٹ کیا ہے ہر حب کہ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ فارگیو ڈ فورگیٹ کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے اچھے چھے ویوز آئیں گے کومنٹس آئیں گے اور میرے چینل کو آپ سپورٹ کریں یہ بس کچھ دو تین چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے ابھی کے لیے شیئر کرنی تھی کہ چلو میں یار ابھی نئی ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں اپنا اکر بتا دوں کہ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ کہاں غائب رہی تھی خیر اب انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور میں یہ کوشش کروں گی بلکہ انشاءاللہ اب یوٹیوب پہ میں کنیکٹ رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ چی کے باتیں شاتے ہوں گی اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گی جو بھی چیزیں چل رہی ہوں گی ڈیلی بی یہ اپ ڈیٹ میں نے آپ کو اسی دو تین منٹ میں دے دی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ یار آج کل سلاب سے جو صورتحال ہوئی ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ حیران کن پریشان جو ہے وہ صورتحال بنی ہوئی ہے پورے پاکستان کے لیے سیونٹی ٹوئیٹی پرشنٹ پاکستان جو ہے وہ سلاب کی ضد میں آ چکے اور میں اپنی اس یوٹیوب ویڈیو کے ذریعے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 یار جتنا ہو سکے ان لوگوں کی آپ ہیلپ کریں پانسو ہزار دس ہزار لاکھ جتنا جتنا کوئی کر سکتا ہے پلیز آپ جو ہیں وہ لوگوں کی سپورٹ کریں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں کہ یار ہم مطلب جو کہ اتنا دیا ہے تو آپ لوگوں کو اتنا دینا چاہیے وہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی شوکھی ماننے کے لیے کر رہے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہو کہ یار اگر یہ بندہ دے سکتا تو ہم بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کے پاس ج تو لوگ سوچیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اب بھی تو ایک ایک روپے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ ایک ایک روپیا جو جمع کر کے دیں جہاں پر کیمپس لگے ہوئے ہیں ہر ایک سٹی میں آئی تنکس ہو کہیں چھوٹے موٹے کیمپ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوشش کیجے گا کہ باعتماد لوگوں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ جو پیسے ہیں جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچیں گے تو پھر آپ لوگوں نے رسک لینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے پاس کوئی کپڑے ہیں جوتے ہیں کوئی بستر ہے کوئی بستر کے چیز ہے تو محرمانی کر کے وہ ضرور آپ لوگوں کو سپورٹ کریں تو چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں چار ساڑھے چار منٹ یہیں پہ ہو گئے ہیں دوبارہ آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ پاک مدد کریں آپ لوگ بھی ضرور مجھے سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے اور وقتاً فوقتاً میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کہہنے ڈیلی بیس پہ یا ایک دن بعد دو دن کا ویڈکٹھا جو ہے وہ میں شیئر کر دیا کروں گ گے آپ لوگوں سے روز اپریٹ جو ہے وہ دیا کروں گی اپنی بیٹی سے بھی اب میں آپ لوگوں کو ضرور ملواؤں گی اپنے ہزبند سے بھی ملواؤں گی ٹھیک ہے تب کسی ریزن کی وجہ سے میں دونوں کو سامنے نہیں لائی تھی لیکن اب انشاءاللہ میں جو ہے وہ دونوں کو سامنے لازمی لے کروں گی تو چلو بلوگ جو ہے وہ میں پہلے یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو اس چیز کو کہاں غائب تھی کیا صورتحال تھی کیا چی اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے ولوگ جو سٹارٹ کروں گی تو چلیں جو دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ